اسلام علیکم دوستو کہیں دیکھیں کتنا ہی خوبصورت اسے بنایا گیا ہے یہ بلکل ٹین پیک کتنا لگ رہا ہے اب ہماری یہ جو نوٹ ہے اس کو ہم بیج دیتے ہیں ان کو واپس چلیں بھئی اور یہ ہماری سکھیں ہیں آپ کو اس کی میں پرائس بھی بتاؤں گا اب اس پر پاسورٹ بھی سیٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کو چھوٹا سا فنگر پرنٹ کا ایک آئیکن بھی نظر آتا اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو سپیشلی بچوں کے لیے ہونے والی ہیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان بوکس کرنے والے ہیں اس ایٹی ایم مشین کو تو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ ایٹی ایم مشین ہے تو بلکل دوستو یہ کوئی آپ کو سپرائٹ کی بوتل نہیں ہے یہ ایٹی ایم مشین ہے جس میں بچے اپنے پیسے کو سیو کرتے ہیں تو اس کو آج ہم ان بوکس کرنے کے بہت کمال کی چیز ہے اور اس کی آپ کو میں پرائس بھی بتاؤں گا اور بچوں کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے آپ کو پتا ہے کہ جس طرح یہ دور چینج ہو رہا ہے نئی سے نئی چیزیں ڈیویلپ ہو رہی ہیں تو یہ بھی ان میں سے ایک پروڈکٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ پہلے بچے اور ہم خود یوز کرتے رہے ہیں اس طرح کے منی سیونگ بوکس اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا اور مجھے بھی بالکل ہی یاد ہے کہ ہم جو مٹی کے ایک چھوٹے اس طرح مٹی کے جو بوکس ہوتے تھے ان کو یوز کرتے تھے اپنے پیسے بچا بچا کر رکھنے کے لیے ٹھیک ہے دوستو تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ چیزہ آگئی جس میں ہم اپنے پیسے سیو کرتے رہے ہیں اور بچے ابھی بھی کر رہے ہیں جس طرح ہمارے پاس یہ کوئی اگر ایک سکہ ہے تو ہم اس کو اس طرح سیو کر لیتے تھے تو یہ بچوں کی یہ بہت سپیشل چیز ہوتی تھی تو آج کل جس طرح کمپیوٹرائز دور آگیا ہے چیزیں ڈیویلپ ہو گئی ہیں تو اس طرح ہی ہمارے پاس یہ کمپیوٹرائز اس کو ہم گلہ بولتے ہیں تو یہ کمپیوٹرائز گلہ آپ اسے کہہ لیں ٹھیک ہے دوستو تو اسے نام دیا گیا ہے انٹیلیجنس فنگر پرنٹ ای ٹی ایم اور اس کے علاوہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ منی سیونگ بوکس بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو ہم اسے ان بوکس کریں گے تو پہلے تو آپ اس کے بوکس کو اچھی طرح دیکھ لیں تو یہ سپرائیڈ کمپنی نے ڈیویلپ کیا ہے تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ کمپنی کس پر برینڈنگ کی ہے تو یہ اس طرح لگتا ہے جس طرح وہ ٹین پیک نہیں ہوتا ہمارے پاس پینے کے لیے تو یہ بلکل اسی شیئب میں بنایا گیا ہے آپ کو اس کی میں پرائیس بھی بتاؤں گا آپ پریشان مت ہوں بچوں پریشان نہیں ہونا آپ نے تو اس کی پرائیس میں بتاؤں گا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت اسے بنایا گیا ہے یہ بلکل ٹین پیک کی طرح لگ رہا ہے تو یہ ہم اس کے جو کور وغیرہ وہ سائل پر رکھتے ہیں اور یہ ہمارا پرانے زمانے کا جو گلہ ہے اسے بھی سائل پر رکھتے ہیں اور اپنی جو مین پروڈکٹ ہے اسے ہم سامنے لے آتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس سپرائیڈ کمپنی کا ایٹی ایم ماشین اور دوستو اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر کچھ نمبر لکھے ہوئے ہیں تو یہ نمبر اس لئے لکھے ہوئے ہیں کیونکہ اس پر پاسورٹ بھی سیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کو چھوٹا سا فنگر پرنٹ کا ایک آئیکن بھی نظر آ رہا ہوگا تو اس کے مدد سے آپ نے یہاں پر اپنا فنگر پرنٹ جب اسے لگائیں گے تو تبہ یہ اوپن ہوگا اس کے علاوہ یہاں پر ایک چھوٹی سی لائٹ بھی دی گئی ہے یہ دیکھیں یہ چل رہی ہے تو اسے آپ نے چلانا کیسے طرح ہے یہاں پر آپ نے یہ سب سے پہلے یہ جو سکریو ہے اسے اوپن کر لینا ہے یہاں پر تین سیل اس کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ آپ نے تین سیل ڈال دینے میں میں آپ کو اس کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس نورمل وہی سیل ہے جو ہم کلوک کے اندر یوز کرتے ہیں تو اب ہم اس کا یہ کیا پہ وہ بند کر لیتے ہیں اور یہ ہم جو سکریو ہے اس کا وہ بعد میں لگا رہے ہیں اس کو سائل پر رکھ دیتے ہیں تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح اسے چلایا کس طرح جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پیپر کرنسی ہے یہ سیونٹی فائیو کا ایک نوٹ ہے تو یہ دیکھیں گا آپ نے جیسے اس کے اندر سیل ڈالنے اور کچھ بھی نہیں کرنا جیسے آپ یہاں پر اس کے لگائیں گے یہ دیکھیں کنسی اس نے خود با خود ہی پک کر لی ہے اب وہ اس کے اندر چلی گئی ہے تو یہاں سے آپ نے اپنے جو انا وہ پیسے نکالنے ہیں آپ پیسے نکالنے کیس طرح ہے اس پہ پاسورٹ سیٹ ہوتے ہیں تو وہ پاسورٹ بھی میں آپ کو الیدہ سے بھی سیٹ کرنا سکاہ دوں گا لیکن جو آٹومیٹکلی پہلے سے سیٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاسورٹ یہ ہوتا ہے آپ نے چار بار یہ زیرو کو پلک کرنا ہے ایک دو تین اور چار ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ہمارا جو ہے نا وہ منی سیونگ بوکس اوپن ہو جائے گا تو یہاں سے آپ اپنے پیسے جو ہے نکال سکتے ہیں جو آپ نے سیو کر کے رکھے ہوئے ہیں دوبارہ سے ہم اس کو لوگ کرتے ہیں یہ لوگ ہو گیا تو یہ ہماری جو ہے نا وہ پیپر ہاں اور یہ آپ نے یاد رکھ رہا ہے کہ آپ کے جو نوٹ ہے وہ بالکل نیو حالت میں ہونے چاہیے اگر آپ پرانے سے نوٹ ڈالیں گے تو وہ شاید ان کو پیک نہ کر سکے تو یہ دیکھیں تو یہ ہماری ان کی حالت تھوڑی اچھی ہے تو اس لیے یہ دیکھیں ہماری پیپر کرنسی اس کے اندر جا رہی ہے اور یہ دیکھیں اس کو ہم جدر سے لگاتے ہیں دوستو ہاں اور یہ دیکھیں اگر آپ کے بس کوئی سکہ ہے تو وہ آپ یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا یہاں پر پوائنٹ بنا ہوا ہے سکہ سکے وغیرہ کو ڈالنے کے لیے یہاں سے آپ اپنا سکہ اس کے اندر سٹور کر سکتے ہیں سکے جو آپ کے پاس ہیں دوبارہ آپ نے اگر اسے اوپن کرنا ہے تو وہی ایک لو تین چار فنگر پرنٹ یہ ہماری ہمارے پاس اوپن ہو گیا اور یہ آپ نے جو پیسے سٹور کیے ہیں وہ اس کے اندر اس طرح پڑے ہوں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا پاسورڈ آپ نے کس طرح چینج کرنا ہے تو تب تک دوستو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی آپ کو ویڈیوز ہمیشہ ملتی رہی تو یہ آٹومیٹکلی جو پاسورڈ اس پر لگا ہوتا ہے وہ آپ کو میں نے بتایا کہ چار بر آپ نے زیرو کو پریس کرنا ہے تو اگر آپ یہ والا پاسورڈ چینج کرنا چاہتے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بچوں یہ کرنا ہے کہ یہ جو پہلے والا پاسورڈ ہے وہ پہلے تو لگانے ہے ایک دو تین چار اور یہ سنگر پرنٹ یہ لاؤپ اوپن ہو گیا اب آپ نے یہ جو سٹار ہے چار ہنسوں کا یہ دیکھئے گا یہ میں نے اس کو پریس یہ رکھنا ہے یہ ریڈ لائٹ ہون ہو گئی پندرہ سیکرڈ کے اندر آپ نے لگانا ہے ایک دو تین چار اور پھر آپ نے یہ ہیش کو کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا نیو پاسورڈ لگ گیا جو ہم نے کیا لگایا ہے اب آپ اسے چھوڑ دیں سٹار کو بھی ایک دو تین چار اب آپ اسے بند کریں گے اب پہلے والا پاسورڈ لگا کے چیک کریں یہ اوپن نہیں ہوگا ایک دو تین چار اب آپ ہم نے جو نیو سیٹ کی ہے وہ آپ کو میں لگا کر دکھاتا ہوں ایک دو تین چار اور فنگر پرینٹ یہ ہمارے پاس ہمارا جو مانی بوکس ہے وہ اوپن ہو گیا یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس ہماری پروڈکٹ بہت خوبصورت قسم کی امید کرتا ہوں آپ کو یہ پساندائی ہوگی اب ہمارے یہ جو نوٹ ہیں اس کو ہم بیج دیتے ہیں ان کو واپس چلیں بھئی اور یہ بھی اور یہ ہمارے سکے ہیں تو اب یہ ہماری ساری جو جتنے بھی ہمارے پاس منی تھی وہ اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہے تو اب آپ جب چاہیے اسے نکاح سکتے ہیں تو یہ یہاں پر اس کو پکڑنے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا سٹینڈ بھی دیا گیا اب فائنلی ہم بات کر لیتے ہیں اس پروڈکٹ کی پرائس کے بارے میں کہ یہ ہمیں یہ جو پروڈکٹ ہے وہ کتنے میں ملی ہے تو یہ دیکھیں اس کا فکس ریٹ ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ یہاں پر آپ یہاں پر ریڈ کر لیں یہ دیکھیں کتنی پرائس ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی تین ہزار ایک سو ننانوے روپے یعنی بتیسو روپے میں یہ پروڈکٹ آپ کو ملے گی یہ دیکھیں اوپر لکھاؤ ایٹی ایم مشین تو یہ ہے دوستو آج کی ہماری فائنل پروڈکٹ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہماری آج کی انبوکسنگ کی جو پروڈکٹ ہے وہ بھی پسند آئی ہوگی تو اب تک کے لئے دوستو اتنا ہی اب ملیں گے نئی ویڈیو پسا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ